ہیلو فرنس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوگے آج کی جو ریڈنگ ہے اس کا ٹاپک آپ نے پڑھی لیا ہے آج کی جو ریڈنگ اس کا ٹاپک ہے کہ آپ کے پرسن آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی ایسی سیچویسن ہے جہاں آپ اپنے پارٹنر سے بات نہیں کر رہے ہیں یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پارٹنر اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ سیئر نہیں کر رہے ہیں ان کے من میں کچھ چلا ہے لیکن وہ آپ سے کہہ نہیں پا رہے ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں آج کی ٹاپک میں کہ آپ کے پرسن آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں ان کا کیا فندیس ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے سب کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگی جن کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو رہی ہے وہ فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جن کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے ان کو یہ ضروری نہیں کیونکہ ٹاپک ہے نا بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے آج آپ سے کنیکٹ ہو رہا ہے کل آپ سے نہیں کنیکٹ ہوگا تو اس پر بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیسے گا چینل کو نہیں سسکرائب کیا آپ تک تو پلیز کر لیجے سسکرائب بھی کر لیجے چینل کو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے برسن آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر دو دل دکھائی دے رہے ہیں اترہ سے دو نمبر ہیں آپ کے سامنے 1 یا 2 آپ کو جو بھی نمبر اپنی اور آکرشت کر رہا ہے وہ نمبر چل نیچے پراتھنا کیجے پہلے تو آنکھیں بن کر کے اپنے پارٹنر کا نام نیچے ان کو امیجن کیجے کہ آپ کے پارٹنر کی تصویر اپنے مند میں دیکھنے کی کوشش کیجے بہت سانت مند سے اور جب بھی آپ کے پاس وقت ہو تب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ بہت اچھے سے پراتھنا کر پائیں گے امن سانت رہے گا اور پھر آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے سب کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں اس کا بھی دھیان رکھے گا ٹائم لیس ویڈیو ہے جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے کنیکٹ ضرور ہوگی ٹھیک ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں جن لوگوں نے بھی پہلے نمبر کا دل چنا ہے یعنی آپ نے چنا ہے کارڈ نمبر ون کی ریڈنگ آئیے دیکھتے ہیں آپ کے پارٹنر آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں کیا سندیز ہیں ان کا آپ کے لیے ٹھیک ہے پہلے ہم کارڈز کو تھوڑا سچا سا مکس کر لیتے ہیں بیسے کارڈز مکس کر کے رکھے بھی گئے تھے لیکن ابھی ہم جب یہاں پہ آپ کے سامنے لائیو ریڈنگ کر رہے ہیں ایک طرح سے تو پوزیٹیو رہیے اپنی سوچ میں ہمیں سب پوزیٹیو چیزوں کو سوچیں جو چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کبھی بھی نکراتمک مت سوچیں چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں جن لوگوں نے بھی کارڈ نمبر ون چنا ہے یہ جاننے کیلئے کہ جو ان کے پارٹنر ہیں انہیں کیا سندیز دینا چاہتے ہیں دیکھیں جو آپ کے پارٹنر ہیں کارڈ نمبر ون پہلے تمہیں بتا دوں کہ یہ ریلیشنشپ ایک بہت ہی سچا ریلیشنشپ ہے یہاں پہ بہت اچھی آپ دونوں کی کہتے ہیں نا ایک دوستی بہت اچھی ہے بہت اچھا آپ دونوں ایک دوستی پہ بسواس کرتے ہیں سب کچھ ہے لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آگے پرسن آپ سے سچ میں پسند کرتے ہیں آپ کو یا نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کھل کے چیزوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھا ہے آپ کے جو پرسن ہیں ان کے من میں بہت سارے ڈر ہے ریلیشنشپ کو لے کے کہ کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے آپ ان سے دور ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کسی اور کے ہو جائیں ایسا بھی ان کے اندر ڈر ہے یہ ڈرتے اس لیے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو وہ اپنے حساب سے نہیں کر سکتے ہیں یا فیملی دکھ رہی ہے کہ آپ دونوں کے رستوں کے بیچ میں ہیں لیکن آپ کے پارٹنر بلکل چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شادی کریں اگر آپ کی نہیں ہوئی ہے تو اگر کوئی ایسا پرسن دیکھ رہا ہے جن کی شادی ہو چکی ہے تو یہاں مجھے دکھ رہا ہے کہ فیملی پریشر کافی زیادہ ہے فیملی کو خوش کرنے کی چکر میں وہ آپ کو نراج کر دیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آرہا ان کو کیا کرنے کی در چاہے لیکن آپ کو پسند بہت کرتے ہیں پیار بہت کرتے ہیں اور وہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ بہت جلد میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا یا کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہ سب ہیں آپ کے پرسن کوسس پوری کر رہے ہیں کی چیزوں کو اپنے حساب سے ٹھیک کرنے کی لیکن سفلتا نہیں مل لے یہ سفلتا ملتے ملتے رک جا رہی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک ڈر ہے ان کو اپنی فیملی کا کہ کہیں فیملی نراج نہ ہو جائے کہیں جنہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں ان کی کسی بات سے ہرٹ نہ ہو جائے آپ دونوں کے بیچ میں اگر شادی نہیں ہوئی تو مجھے یہاں لگ رہا ہے کاسٹ والا کافی زیادہ دکھ رہا ہے انتر کافی زیادہ دکھ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کے پرسن پوری کوسس کر رہے ہیں کی چیزوں کو صدھال لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرسن کے پاس ابھی جاب نہیں ہے یا پھر وہ کوئی جاب کر رہے تھے ان کی جاب چھوٹ گئی ہے یہ سب چیزیں بھی دکھ رہی ہیں تو دھیان دیجئے کہ ان ساری باتوں پر اگر آپ سے کنیکٹ ہو رہی ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ہے آپ کے پرسن آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں تھوڑا سب وقت دیں وہ چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے اپنے حساب سے جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں گے آپ سچا پیار کرتے ہیں ان کے پر اگر آپ کے پر اگر وہ جیمن کو نہیں دیکھتے ہیں آپ کو اپنا لائک پارٹنر دیکھتے ہیں فیوچر دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ یہاں تک وہ سب کچھ ایمیجن بھی کرتے ہیں کہ ان فیوچر آپ کے شادی ہو گئی ہے بچے ہیں آپ لوگوں نے پھرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سچویسن سب کچھ ٹھیک ہو گئی ہے ایسا وہ ایمیجن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کافی زیادہ یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس ریلیشنشپ میں خوش تو بہت ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی فیوچر کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ جن کے ساتھ رسطے میں ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے وہ اس رسطے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ رکا ہوا محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ پریشان محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ چاہ کر بھی رسطہ توڑ نہیں پا رہے ہیں اگر آپ کی شادی مطلب ان کی شادی ہو چکی ہے جس کے لئے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن وہ آ نہیں پا رہے ہیں جو بھی جن سے ان کی شادی ہوئی اس کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ فیملی پریشن یہاں دیکھ رہا ہے مجھے آپ کے ریڈنگ میں جو بھی چیزیں مجھے پتا چلی ہیں وہ میں آپ سے کلیر کر دیتی ہوں کی کیا کیا چیزیں دیکھیں اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے آپ کے پرسن فیملی اور آپ کے بیچ میں ایک اچھا سامانجس سے جو ہم کہتے ہیں وہ بیٹھا نہیں پا رہے ہیں فیملی کی سنتے ہیں تو آپ نراج ہو جاتے ہیں آپ کی سنتے ہیں تو فیملی نراج ہو جاتی ہے ان دونوں کے بیچ میں وہ ایک اچھا تالمیل نہیں بنا پا رہے ہیں جس کے وجہ سے وہ پریشان بھی رہ رہے ہیں ان کا کوئی بزنس ابھی چل ہاتھا بہت اچھا وہ بہت بری طریقے سے وہ فیملی سے الگ نہیں ہو پائیں گے تو فیملی کے اوپر کافی زیادہ نر بھر ہیں آپ کے پرسن اسی وجہ سے لیکن وہ ایک بہت ہی خوبصورت فیوچر آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں imagine کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے بھی ہوں اگر آپ کو شادی ہو چکی ہے تو وہ سب کچھ خوش کرنا چاہتے ہیں آپ کو مطلب ان فیوچر وہ آپ کے لئے ایک گھر بھی لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ بہت سائے سپنے ہیں ان کے پوری کوسس بھی کر رہے ہیں کوسس کر رہے ہیں کامیاب ہو جا رہے ہیں پھر اس میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ٹھہر جا رہے ہیں اور دوسری سیچویسن جو مجھے دیکھ رہی تھی اگر آپ کی ایسے پرسن کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے جن کی شادی ہو چکی ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ کافی زیادہ فیملی پریشر ہے ساتھ میں جن کے شاد ان کی شادی ہوئی ہے اس انسان کو چاہ کر بھی چھوڑ نہیں پا رہے ہیں کچھ تو بالکل نہیں ہے ان کے ساتھ لیکن چھوڑ بھی نہیں پا رہے ہیں ڈرتے کافی زیادہ ہیں اگر میں آپ کو ساتھ طور پر کہوں تو آپ کی پوریسن ڈرتے بہت زیادہ ہیں حقیقت کو سامنا کر کے اگر آپ کو کچھ ڈیسیجن لینا چاہے تو وہ لے بھی نہیں پا رہے ہیں سب کچھ کسی نہ کسی کے اوپر چھوڑ کے رکھے ہیں جیسے کی اگر فیملی کا پریشر ہے تو اس کا ڈر ہے ریلیشنشپ میں ہیں اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں اس پرسن کا ڈر ہے تو یہ ڈر ہے جو ان کو باندھتا ہے جس دن یہ ڈر نکل گیا من سے دل سے اس دن وہ چیزوں کو بہت اچھے سے کر پائیں گے پیار بہت کرتے ہیں سچا پیار ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں آپ کے لئے کون سا سانگ ریلیشن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا آپ کے پاسن آپ کو کون سا سانگ ریلیشن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ گانے کے ماتھیم سے یہ والا گانا آیا ہے آپ کے لئے تیری ہاتھ میں میرا ہاتھ ہو تو بہت ہی پیارا گانا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کون سا گانا ہے یہ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ریلنگ پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کمن سسکرائب چیچے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جن لوگوں نے بھی کارڈ نمبر دو یعنی کی دوسرے نمبر کی کارڈ کو چنا تھا آپ میں لیے یعنی دل کو چنا تھا آپ نے سیکنڈ نمبر آئیے دیکھیں آپ کے پرسن آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے بھی دوسرے نمبر کے کارڈ کو دوسرے نمبر کے دل کو چنا یہ جاننے کے لیے کہ ان کے پرسن جو ہے ان کے پرسن کیا کہنا چاہتے ہیں جو کہہ نہیں پا رہے ہیں اگر چینل آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز سسکرائب کر لیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کیل بھی کیجئے گا ایک جنرل ریڈنگ ہے سب کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگی اگر ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ساری باتیں بھی کنیکٹ نہیں کریں گی یہ بھی ہو سکتا آئیے دیکھتے ہیں آپ کے پرسن آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے بھی کارڈ نمبر سیکنڈ جنا ہے دوسرے نمبر کی ریڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا چلتا ہے تو یہاں ہمارے کارڈ بہت ہی اچھے سے مکس ہو گئے ہیں جو ہمیں بتائیں گے کیا آپ کے پرسن آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے بار تو آپ کے جو پرسن ہے کافی زیادہ ڈسٹ آف ہے اس سمیں اور آپ کا جو پیار ہے وہ کافی پرانا ہے یعنی کہ کافی سال پرانا رسطہ ہے ایسا نہیں کہ آپ ابھی ان سے اکات مہینے میں ملے ہیں کافی وقت سے انسان کو آپ جانتے ہیں لیکن یہ انسان ہے جو کافی زیادہ پریشان ہے کوئی بھی بات آپ کے ساتھ سیر نہیں کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت پریشان ہے وہ بہت دکھی ہیں ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے مطلب لائف ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے ان کے پاس جوب نہیں ہے مجھے ایسا دکھ رہا ہے کہ جوب نہیں ہے جوب کے وجہ سے کافی پریشان ہے فیملی کا کافی زیادہ کہتے ہیں ایک جیمداری ان کے اوپر ہے لیکن یہ اسے بھی صحیح سے نگا نہیں پا رہے ہیں ابھی جو ان کی سچویسن ہے بہت اچھی نہیں ہے آپ سے بہت اچھا پیار کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک فیملی دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ جیون مدانا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں آپ سے لیکن وہ سب ایک سپنے کی جیسے لگتا ہے ان کو اب انہیں لگتا نہیں ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی ابھی ان کا جو ایک کہتے ہیں نا کانپیڈنٹ وہ بہت کم مطلب ہے ہی نہیں بلکل نہیں ہے کیونکہ کافی کچھ ایسا ہو گیا ان کے لائف میں جس کے وجہ سے یہ بہت پریشان ہے اور ابھی نید نہیں آتی رات میں ٹھیک ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس انسان کو کبھی نہیں آتی جلدی جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے آگے کچھ کارس اور دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے اور کیا کہنا کیا چاہتے ہیں جو آپ سے کہن نہیں پا رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے نا کہ آپ کو وہ کھو رہے ہیں ٹھیک ہے بجائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سے بھی کچھ چیزیں چھپا بھی رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا کوئی ریلیشنشپ رہا ہو جو آپ کو نہیں پتا ہے یا پھر پارٹی میں چلے گئے تھے آپ کو نہیں پتا یا پھر آپ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا جس سے انہیں بہت دکھ پہنچا ہے ان کے دل میں کو بہت چوٹ لگی ہے انہیں لگ رہا ہے کہ آپ ان کے جیون میں نہیں ہیں یہ سب چیزیں انہیں بسواز ہو چکی ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے ریلیشنشپ میں اس ریلیشنشپ میں مجھے لگ رہا ہے کافی زیادہ آپس میں ایک تال میل ایک آپس میں جو ایک ہوتا ہے اس کی بہت کمی دکھ رہی ہے پرسن کو لگتا ہے کہ آپ نے ہرٹ کیا ہے آپ نے چھوڑ رہے ہیں اب ان کے لائف سے جا چکے ہیں یا انہیں بلکو آ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے کیونکہ آپ خود نہیں چاہتے ہیں یا پھر situation جو ہے ان کے لائف سے ہار گئے ہیں یہ ان کے اندر ایسی feeling آ رہی ہے کہ آپ ساید آپ ان کے لائف سے دور جا رہے ہیں تو بہت نیگیٹیو سوچ بہت نقراتمک سوچ رہے ہیں اور وہ آپ سے کہنا کیا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن آپ نے ان کا دل توڑا ہے ایسا آپ پرسن کو لگتا ہے آپ نے ان کا دل توڑا ہے جس کی بہت زیادہ ہرٹ ہے کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جو ان کو بہت دل پہ لگی ہیں اور ظاہر آپ اس جس سے انجان ہیں وہ ریلیشن شپ کو ایک چانس تو دینا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو ہوں گے کہا ہے جی نا جی نا کہ اس کانے کو آپ نے سنا ہو گا بہت پوپلر کانا تھا نہ سیکھا میں جی نا جی نا ہم دم یہ الگ فاغ ہیں یہ لگ بھی رہا آپ پرسن کی جو سچویشن ہے نا وہ بلکل ایسی ہی ہے سب کچھ تو یہ چاہا بہت کچھ کلیر بھی ہو جاتا جی نا جی نا ایک سونگ پہلا آیا تھا آپ کے لئے پانی در رنگ دیکھ کے اور تیرے سنگیارا واو می فیوریٹ تو مجھے سیارا پسند یہ گانا ہے جو آپ کے لئے آگیا ہے تیرے سنگیارا خوش رنگ جو آپ سنا بہت اچھی مووی بھی تھی اور اس سانگ بھی کافی زیادہ ہٹ ہوا تھا ٹھیک یہ سارے گانے بہت خوبصورت اس مووی کے ہیں تو یہ سانگ ہے جو آپ کے لئے وہ دیڈکیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن جو آپ کی پرسن کی فیلنگ وہ یہ ہے انہیں رکھتا ہے کہ گلتیاں آپ کے طرف سے ہوتی ہیں اور آپ اس کا کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس سے گلتی ہوئی ہے اور وہ اس طرح کس کر بھی رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ اچھی اس لی میں نہیں ہے اب ان کی سوچ بہت نیگیٹیو ہے تو وہ کچھ بھی نیا کچھ کرنا نہیں چاہتے سایر یہ ہی کارنے ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بہت بات ہو رہی ہے تو بہت سیمیت ہو رہی ہے اور زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے اور کچھ بھی اگر آپ چاہتے ہیں ان کسی کہ آپ سے کچھ کچھ کمیٹ مینٹ لیتے ہیں تو وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ لوگ کے ساتھ ان کی پوزن نے بلوک کر دیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو situation ایسی ہے کہ یہ انسان اب آپ سے بھاگ رہا ہے دور بھاگ رہا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ کچھ بھی decision آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں relationship میں تھوڑا سمیہ یہاں پہ لیں گے سمیہ لگ سکتا ہے چیزوں کو بہت دھیر دھیر یہ clear کرتے ہیں آج کچھ کیا دو مہینے بعد کچھ اور ہے ایسی والے ان کا nature ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر ایسے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہوگا امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر اچھا چاہیے ویڈیو بنا نہیں ہے اب تک تو پلیز کمنٹ میں بتائیے گا ٹھیک ہے بائی فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں